بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرطن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوان قتل کی ساجش انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے اے اپو سلمہ تم اپنے بارے میں اپنی مرضے کے مختار ہو مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی لگام کھیچ دی اسی وقت اپو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے اپو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا اس طرح ان ظالموں نے حضرت اپو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جتا کر دیا اپو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مدینہ منورہ پہنچے امی سلمہ رضی اللہ عنہ شوہر اور بچے کی جتائی کے گم میں روزانہ صبح صویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹ جاتی اور روتی رہ دی ایک دن ان کا ایک رسیتار ادھر سے گزرا اس نے انہیں روتے دیکھا تو درس آ گیا وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا تمہیں انس قریب پر رحم نہیں آتا اسے اس کے شوہر اور بچے سے جتا کر دیا کچھ تو خیال کرو آگر ان کے دل پسیج گئے انہوں نے امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رسیتاروں نے بچہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائے اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا راستے میں حضرت عثمان بن تلہ رضی اللہ عنہ ملے یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کعبے کے چابے برادر تھے یہ صلح حدیبہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے یہ ان کی حفاظت کی گرس سے ان کے اونٹ کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ انہیں قبا میں پہنچا دیا پھر حضرت عثمان بن تلہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے تمہارے شہر یہاں موجود ہیں اس طرح انہوں نے سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچی آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شہر کے بغیر مدینہ آئیں حضرت عثمان بن تلہ رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھی میں نے عثمان بن تلہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک کے بعد ایک آتے رہے انساری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں تھراتے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاج ابو ربیہ رضی اللہ عنہ بیس آدموں کے ایک کافلے کے ساتھ مدینہ پہنچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حجرت میں خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے انہوں نے پہلے خانے کعبہ کا تواف کیا پھر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز عدا کی اس کے بعد مشکین سے بولے جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے وہ مجھے جانے سے روک کر دکھا ان کا یہ اعلان سنکا سارے قریش کو سام سوک گیا کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرد نہ کی وہ بڑے وکار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی حجرت کی تیاری کر رہے تھے حجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرت کریں وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے ایک دن حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو بکر جلدی نہ کرو امید ہے مجھے بھی اجازت مننے والی ہے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رک گئے انہوں نے حجرت کے لئے دو اٹھنیاں تیار کر رکھی دی انہوں نے ان دونوں کو آٹھ سو درہم میں خریدا تھا اور انہیں چار ماہ سے کھلا پلا رہے تھے ادھر مشرقی نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ حجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگ جو ہیں وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکردے چلے جائیں گے تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انسار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاب جنگ کی تیاری نہ کرنے لگے تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائے یہ قریش دارال ندوہ میں جمع ہوئے تھے دارال ندوہ ان کے مشورہ کرنے کے چھکا دی کہ پہلا پکتا مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریف ہوا وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک گوڑے کے روح میں تھا سبز رنگ کی چادر اڑے ہوئے تھا وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا آپ کون بزرگ ہیں اس نے کہا میں نجت کا سرطار ہوں آپ لوگ جس گھر سے یہاں جمع ہوئے ہیں میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا اب انہوں نے مشورہ شروع کیا ان میں سے کوئی بولا اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددکاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات نہیں کر لو وہاں موجود ایک شخص ابو البختری بن حشام نے کہا اس سے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شائروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے اس پر شیطان نے کہا ہرگز نہیں یہ رائے بلکل غلط ہے یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی وہ تم پر حملہ کر دیں گے وہ اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا لہٰذا کوئی اور ترکیم سوچو اب ان میں بہت شروع ہو گئی اسود بن ربیہ نے کہا ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا بطن کر دیتے ہیں پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے اس پر نزدی یعنی شیطان نے کہا یہ رائے بھی غلط ہیں تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں کتنی میٹھی ہیں وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا بطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو مو لے گا پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا لہٰذا کوئی اور بات سوچو اس پر ابو جہل نے کہا میری ایک ہی رائے ہیں اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی سب نے کہا اور وہ کیا ہے ابو جہل نے کہا آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہتر اور طاقتور نوجوان لیں ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کیلئے صبح صویرے پھیجیں وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کو ایک بھر پور وار کریں گے اس طرح اسے قتل کر دیں گے اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں لہٰذا وہ خون بہا یعنی پھدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے وہ ہم انہیں دے دیں گے اس پر شیطان خوش ہو کر بولا ہاں یہ ہے آلہ رائے میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا اللہ تعالی نے پورا جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی دیا انہوں نے عرض کیا آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سویں اس کے بعد انہوں نے مشکین کی ساجش کی خبر دی چنانچہ سورہ النفال کی آیت تیس میں آتا ہے ترجمہ اور اس وقت واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو کیت کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں اور وہ اپنی تدبیریں کر رہی تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے بے شک گرز جب رات ایک تہائی گزر گئی تو مشکین کا ٹولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یک دم ان پر حملہ کر دیں ان کافر کی تعداد ایک سو تھی سرط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاری ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ میں اپنے رائے لازمیں دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبکرائب کر دیجئے شکریہ